The Message Media Channel دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی The Message Media سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں سورة النور میں ارشاد ہوا قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو یہ جو جملہ ہے اس کو نوٹ فرمائیے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُو یہ قرآن کا وہ فقرہ ہے جو خجیت حدیث اور خجیت سنت نبویہ کا روشن ثبوت اور روشن دلیل ہے اگر تم پیغمبر کی اطاعت کرو گے تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی فرمایا گیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ اِن نَبِجِّ الْأُمِّجِّ الَّذِي يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تم نبی کی اتباع کرو تاکہ تم کو ہدایت نصیب ہو اور پھر منفی امداز میں فرمایا گیا وَمَنْ يَعْسِلَّا وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا مُبِينًا پیغمبر کی اطاعت سے اعراض گمراہی ہے جو اللہ و رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے بلکہ آگے بڑھ کے یہ بھی فرمایا گیا اَطِعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جو انسان فکری اور اعتقادی اور نظریاتی طور پر اعراض کرتا ہے وہ کفر تک پہنچتا ہے تو ایک طرف یہ آیات ہیں اور پھر انہی کے ساتھ وہ آیات بھی ہیں جن میں صاف لفظوں میں فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں ہو سکتی جس کا ترجمہ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ حدیث نبوی کو حجت مانے بغیر قرآن اور اللہ پر ایمان کا دعویٰ معتبر نہیں ہو سکتا جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور ایسی کتنی آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر رحمت کو منحصر کر دیا گیا ہے فوض عظیم کامیابی کو منحصر کر دیا گیا ہے اور یہ بھی وضاعت فرما دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ آسل کرنا اس کا نسخہ کچھ نہیں ہے اس کے سوا کی رسول کی اتباہ ہو ان آیات میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی اور یہاں رکھ کر کے اس بنیادی عقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر ضرور فرمایا ہے کوئی آیت پورے قرآن میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکرہ ہو اور اس کے ساتھ اس کے فوراً بعد اس کے معن بعد رسول کی اطاعت کا ذکرہ نہ ہو ہاں ایسی معتدبہ آیات مناسب تعداد میں قرآن مجید میں ہیں جہاں رسول کی اطاعت کا ذکرہ تو ہے لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مضمون نہیں دھورایا گیا ہے اس فرق کی حکمت پر اگر آپ غور کریں تو عقل سلیم اسی حکمت تک پہنچاتی ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھی طرح علم ہے علم تھا کہ آئندہ کون سے فتنے اور کیسے باطل نظریات وجود میں آئیں گے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کے مطابق ایسے فتنے آئندہ برامد ہونے والے تھے جن کو آج ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جن فتنوں کا ٹارگٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی اور وہ سنت کے معتبر ہونے پر سنت کی مرکزیت پر اور سنت نبوی اور عدیث نبوی کے حجت ہونے پر انگلیاں اٹھائیں گے ان کو نشانہ بنائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں صرف اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کیا وہاں اپنی اطاعت کا مضمون بھی ذکر نہیں فرمایا گیا تاکہ یہ حقیقت پورے طور پر آشکارہ کر دی جائے ثابت کر دی جائے راسخ کر دی جائے پڑھنے والوں کے دلوں اور دماغوں میں کہ عدیث نبوی سنت نبویہ پیغمبر کے انشادات و اعمال حجت ہیں واجب الاتباع ہیں وعی الہی کا عصہ ہیں اور ان کو مانے بغیر ایمان معتبر اور کامل نہیں ہو سکتا چنانچہ فرمایا گیا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واطیعوا الرسول لعلكم ترحمون فرمایا گیا يومئذ يبدو الذین کفروا وعصفوا الرسول لو تسوا بهم الارض فرمایا گیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت اور نافرمانی سے ڈرائیا اور دھمکایا گیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا تذکرہ نہیں فرمایا اور اس کی پشت پر وعی عقمت ہے جو میں نے ذکر کی تاکہ یہ عقیدہ منقح ہو کر سامنے آ جائے کہ عدیث نبوی اور سنت نبویہ مستقل طور پر حجت ہیں دلیل ہیں ایمان کی بنیاد ہیں شریعت کی اساس ہیں اور ان کو مانے بغیر ان کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص صاحب ایمان کہلانے کا مستعق نہیں ہو سکتا تو ایک طرف تو جب آپ حجیت حدیث اور حدیث نبوی اور سنت نبویہ کے حجت ہونے کے دلائل پڑھیں تو سب سے پہلی دلیل قرآن مجید کی یہ پچاسوں آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تذکرہ اطاعت کا حکم اتباع کی تلقین اور اس کی سراحت مختلف انداز سے بار بار فرمائی گئی ہے حدیث نبوی اور سنت نبویہ کی حجیت اور استناد کی سب سے پہلی دلیل یہ آیات ہے اس کے بعد آگے بڑھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورة القیامہ میں یہ ذکر فرمایا ہے لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ وحی قرآنی کے نزول کے ابتدائی دور میں حضور اکرم علیہ الصلاة والسلام کا معمول یہ تھا کہ فرشتہ وعی جب وعی کے کلمات لاتا تھا اور آپ پر اتارتا تھا پیش کرتا تھا تو آپ اس ڈر سے کی کہیں بھول نہ جائیں وعی کے اتارے جانے کے عمل کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے وعی کے بولوں کو یاد کرنے کے لیے انہیں دہراتے چلے جاتے تھے ظاہر ہے کہ یہ عمل آپ کے لیے مشقت کا باعث ہوتا تھا اللہ کی رحمت کا تقاضی یہ ہوا کہ آپ کو توجہ دلا دی جائے چنانچہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ یاد کرانا ہمارا کام ہے آپ وعی کے نزول کے وقت متوجہ ہو کر فرشتہ وعی کے بولوں کو سنا کریں اپنی زبان سے اس کو اسی وقت دہرانے کی مشقت نئی اختیار کریں وعی کو یاد کرانا آپ کے سینے میں اسے محفوظ کر دینا اسے پڑھوا دینا ہمارا کام ہے اس کے ساتھ آگے فرمایا گیا سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا بیان کے معنی ہے قرآن کی تشریح و تفسیر و توضیح قرآن مجید کی تشریح اور اس کی وضاعت بھی ہمارے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ نے تشریح قرآن کی ذمہ داری اور زمانت سورة القیامہ کی اس آیت میں لی اور پھر دوسری طرف قرآن میں فرمایا گیا حضور اکرم علیہ الصلاة والسلام کو خطاب کر کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَجِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی تشریح کر دیں آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں تو بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کی تشریح قرآن کی جو زمانت سورة القیامہ میں لی ہے اس بیان قرآن تشریح قرآن کا کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل ہوگا اور ظاہر ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح وحی الہی سے فرمائیں اگر حضور کی تشریحات جن کو ہم اپنی زبان میں حدیث کہتے ہیں وحی نہ ہو مستند نہ ہو حجت نہ ہو من جانب اللہ نہ ہو تو پھر ان کو اللہ کا بیان کیسے کہا جا سکتا ہے تشریحات نبوی جن کو احادیث کہا جاتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا بیان قرار دیا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عدیث نبوی اور سنت نبویہ اور تشریحات نبوی اور ارشادات نبوی سو فیصد وعی الہی ہیں عجت شرعیہ ہیں مستند ہیں دین کے ثبوت کے لیے دلیل قطعی ہے مر انٹرپرائزز ہول سیل کرانا اینڈ جرنل سٹور ہمارے پاس مہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے شادی ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے میاری اور شاندار کالیٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے ہمارا پتہ یاد رکھے مادنہ پیٹ مارکٹ نزدیک مسجد محمدیہ اس نمبرات پر آج ہی کونٹیک کریں 9700 145 714 77025 70575 ہمار انٹرپرائزز ہول سیل کرانا اور جرنل سٹور